اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز آج کی ویڈیو میں نے آج کے بڑے ہی اہم دن یوم کشمیر کے پانچ فروری کے حوالے سے بنائی ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو کو ایک روایتی ویڈیو کی طرح نہ بنایا جائے جیسے کہ لوگ بنا رہے ہیں اور کشمیر کی بات بھی کی جا رہی ہے لیکن میں صرف کشمیر کی بات نہیں کروں گا یا میں صرف پانچ فروری کی بات نہیں کروں گا بلکہ میں بات کروں گا کہ ہم نے اس حوالے سے کیا 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 پانچ فروری کا جو دن ہے وہ صرف ہالیڈے ہو جاتا ہے چھٹی ہو جاتی ہے ہم لوگ گھروں پہ ارام کرتے ہیں یا بہت سے لوگ جو ہیں وہ سیر سپارٹیکلی نکل جاتے ہیں بہت سے ایسے ہیں جو گھر پہ سو کر یہ دن گزار دیتے ہیں بہت سے ایسے ہیں جو ٹیلی ویژن دیکھ کر یا دیگر ایکٹیوٹیز میں یعنی ہم اس کو صرف ایک چھٹی کی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں ہر سال یہ دن آتا ہے اور اسی طرح جو ہیں وہ ہماری لاپروائی کی نظر ہو جاتا ہے دن ختم ہو جاتا ہے لیکن ہم اس کا ایمپیکٹ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی پوزیٹیو ایمپیکٹ ہمیں نظر نہیں آرہا کشمیری عوام جو ہیں وہ عذیت کے دن گزار رہی ہیں بھارت جو ہیں ان کے مظالم جو ہیں وہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں ہر طرف وہاں پہ ایک افرہ تفریق عالم ہے اور ان لوگوں کے اوپر بے شمار پابندیاں ہیں اور بے جاں ان کا خون بہائے جا رہا ہے تو میں سوچتا ہی ہوں کہ کیا محض یہ دن ایک چھٹی کا طور پہ ہم منا لیتے ہیں یا سو کے گزار لیتے ہیں یا اپنے اپنے انداز میں بعض لوگ آؤٹنگ کے لیے نکل جاتے ہیں تو کیا یہ درست ہے ہمیں اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے تو کیا ہم یہ درست کر رہے ہیں کہ محض ہم ایک چھٹی کے حوالے سے دن کو گزارتے ہیں کیا ہم اپنا کوئی بھی کردار جہاں جہاں پہ اللہ تعالی نے ہمیں تھوڑا بہت اختیار دیا ہے یا ہم آواز اٹھا سکتے ہیں جس فورم پہ بات کر سکتے ہیں ہمیں اس فورم پہ ویورز بات کرنی چاہیے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہماری کم از کم اگر یہ حمد نہیں ہے یا ہمارا اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ہم مجھے آزاد کرا سکیں تو کم از کم اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں جس جس فورم پہ ہم بور سکتے ہیں یا لوگ ہماری بات سنتے ہیں یا سن سکتے ہیں محض اس دن کو ایک چھٹی کے طور پہ گزار دینا سو کے گزار دینا آوٹنگ پہ یا ٹیلی ویژن دیکھ کے گزار دینا یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اور سب سے بڑا جو ہمارا اتیار ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت سرمایا کہ دعا مومن کا ہتیار ہے ہمیں چاہیے کہ ہم دعا بھی کریں اپنی دعاوں میں بھی ان لوگوں کو یاد کریں ان کے ازادی کے لیے دعا کریں اور اپنے طور پر ہم جو سٹرگل کر سکتے ہیں ہم جو کوشش کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے آواز اٹھا سکتے ہیں کہیں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں تو وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ